ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے سولوے نمبر کے نام پر تو کوئی کہ سکسٹین نمبر ہے اس نام کا اور یہ الوہابو الوہابو یہ نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرانے کریم میں تین مرتبہ آیا ہے مختلی جگہ پر اور اس کا معنی ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا سب کچھ عطا کرنے والا اس کو وحاب کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحاب ہے اس کا مطلب کہ وہ ذات کہ جو ہر طرح کی نعمت ہر وقت ہر لمح اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے اس کو وحاب کہتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ وحاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وحاب کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ جو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے ہر وقت دیتی ہے ہر لمح دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے اب یہ تو کسی بڑے سے بڑے سخید آتا کہ اندر یہ تپڑ نہیں ہے لہذا وحاب جو اللہ کے ساتھ خاص ہے جو پکارا بھی جائے تو عبدالوحاب کہہ کہ پکارنا بہتر ہے کیونکہ وحاب صرف اللہ ہی کی ذات ہے کوئی اور نہیں ہے ہاں کوئی اور آدمی جب دیتا کسی کو توفہ دے دیا حدیعہ دے دیا تو اس کو واحب کہہ سکتے ہیں واحب کیونکہ وحاب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وحاب صرف اللہ کی ذات ہے جہاں چاہے اللہ نے ہر طرح کی جسمانی روحانی مادی معنوی ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمتیں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں اور یہ شان صرف اللہ تبارک وطالعہ کو حاصل ہے جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر تنگ دستی ہے رزق کی فراوانی نہیں ہے پریشانی ہے اس کے لئے چودہ سو چودہ دفعہ کا یہ عمل عیشہ کے بعد کا ہے اول آخر چودہ ہی مرتبہ دروشیف یعنی جو اس کا عدد ہے اسی کی تعداد کو سامنے رکھ کے آپ نے چودہ سو چودہ دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چودہ دروشیف کے ساتھ اور یہ آپ نے جہاں فورٹی ون ڈیز کی نیئے سے شروع کرنا ہے تو میں نے بتایا ہر پانچ دن کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے لہذا اسی طرح آپ خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ پانچ پانچ دن کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ ترقی ہے اور تاثیر بڑھتی جائے گی تبدیلی محسوس کریں گے اچھا بسوقات لوگ کا تھے پانچ دن ہوگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چیرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہو گی تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر حضرت آپ نے زندگی کو آسان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے یا وہاں وہ تو بہت آسان سی بات ہے صرف ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ جو اپنے نام کے آداد نہ نکال سکیں ان کے لیے تین سو تیرہ دفعہ بس یہ مطلب کم سے کم تین سو تیرہ دفعہ اور چلتے پھرتے کرتے رہیں تو پھر تو کوئی کمی نہیں ہوگی بہت خوب ساری مشکلوں کے حال ہیں اور یہ آپ ہی بتاتے ہیں آپ سے پتہ چل جاتا ہے بہت خوب موسیقا ہم بہت خوب بہت خوب قب� موسیقی